موسیقی 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 وہ روم میں تھے تو میں اکیلی بھی آئی ہوں آئی بھی ہوں اسی لئے بچے آپ کو نظر بھی نہیں آرہے ہوں گے اب آیا وغیرہ لینے تھے ان کے لئے گھومنا پھرنا بہت پڑتا ہے پھر بچے بہت تھک جاتے ہیں اس لئے پھر میں بچوں کو چھوڑ آئی تھی لیکن یہ وہ روم نہیں ہے درود و سلام پڑتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح پر دوبارہ بلائے بہت جلد ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر دوبارہ آسکیں اللہ پاک ہماری تمام دعاوں کو قبول کرے آج ہم مدینہ المناورہ سے الودا کہتے ہوئے بس ہم اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں پہلے انشاءاللہ ہم مسجد قبہ جائیں گے دو رکعت نماز عدا کریں گے کیونکہ مسجد قبہ میں دو رکعت نماز عدا کرنے کا عمرہ کے برابر سواب ہے تو بلکل جب پاس آئے ہوئے ہیں تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہئے ہم دو رکعت نماز مسجد قبہ میں انشاءاللہ عدا کر کے پھر مکات کی طرف روانہ ہوں گے ارادہ یہی کیا ہے کہ بہت لمبا سفر محائل سے کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے اور مکہ مکرمہ سے ہم مدینہ تو اب واپسی پہ بجائے محائل سیدھا جانے کے تو ہم مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں احرام لگاتے ہیں مکات سے اور جاتے ہوئے ایک عمرہ اور انشاءاللہ عدا کریں گے اور اس کے بعد ہم محائل کی طرف جائیں گے یہ اس وقت میں اور زارہ جو ہے وہ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے مسجد قبہ میں خواتین والی سائٹ جا رہے ہیں نماز کی عدائیگی کے لئے یہاں سے اس طرف سے یہ سیڑھیوں چڑھنے کے بعد یہ کافی بڑا سا سہن آتا ہے بہت بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے اور بہت خوبصورت مسجد ہے یہاں سے یہ میرے پچھلے ویلاغ میں میں نے زیارت والے ویلاغ میں دکھایا تھا مسجد قبہ کی زیارت ہم نے کی تھی لیکن ہم یہ اندر والی سائٹ سے نہیں ریکارڈنگ کر سکے تھے اس وقت یہاں سے ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے ہماری سہن والی سائٹ سے بھی اور یہ مسجد کے اندرونی حصہ جہاں خواتین نماز آدھا کر رہی ہے الحمدللہ ہم اپنی نماز کی ادائیگی کے بعد یہاں سے مسجد قبہ سے روانہ ہو رہے ہیں مسجد مکات کے لئے یہ مسجد قبہ کے باہر کی سائٹ کا منظر دیکھیں ماشاء اللہ کس قدر خوبصورت اور بڑی مسجد ہے اور ان تمام دعاوں کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خوبصورے شہر میں ہمارے نبی کے شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہمیں دوبارہ پھر سے بلائے ہمیں نصیب کرے یہاں پھر سے آنا آمین اور اب ہم مسجد مکات کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اس وقت ہم مسجد مکات کے باہر پہنچ چکے ہیں یہ مسجد زلح حلیفہ ہے جسے مسجد مکات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مدینہ مرورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج یا عمرہ کے لئے جانے والوں کے لئے یہی مسجد مکات ہے اور یہی سے ہم اپنا احرام لگاتے ہیں اور مسجد احرام لگاتے ہیں نیت کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں گے ماشاءاللہ بہت بڑی اور بہت خوبصورت مسجد ہے مسجد مکات بھی یعنی مسجد زلح حلیفہ بہت خوبصورت مسجد ہے جو مدینت المنورہ میں مکات ہے جہاں سے جانے والے حجاج کرام کے لئے یا عمرے والوں کے لئے مسجد مکات پر آ کر مدینت المنورہ شہر کا جو ہے وہ حد ختم ہو جاتی ہے انڈ ہو جاتا ہے اور یہ اس سائیڈ پہ جو ہے وہ مکات مارکٹ موجود ہے جہاں احرام سے ریلیٹڈ تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں جن کے پاس جو عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس چیزیں اویلیبل نہ ہو یا احرام نہ ہو تمہیں یہاں سے احرام لے کے اپنا احرام لگا سکتے ہیں عمرہ کے لئے اس سفر کی ایک خاص انکسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں اس سفر میں اس وقت جو ہے وہ نائلہ بلال بھائی اور ان کے بچے جو ہیں دعوت سارا لائبہ اور زویا وہ لوگ بھی جو ہے وہ سفر پر موجود ہیں یعنی مدینت المنورہ سے مکات سے احرام لگا کے وہ لوگ بھی مکت المکرمہ جو ہے وہ بائے بس عمرہ کی عدائقی کے لئے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی جا رہے ہیں بس اسی طرح ہم لوگوں کا سفر ہوا ہے راستے میں ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہ گئے ہیں کبھی ان کی بس ہمیں کروس کرتی تھی کبھی ہماری گاڑی ان کی بس کو کروس کرتی تھی اور اسی طرح ہمارا سفر جو ہے وہ چلتا رہا ہے تقریباً 453 کلومیٹر سفر بنتا ہے مدینت المنورہ سے مکہ تل مکرمہ کی طرف اور ہم لوگ جو ہے مکہ سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں کلاک ٹاور ہمیں دور سے نظر آ رہا ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ مکہ شہر میں ہیں کیونکہ کلاک ٹاور جو ہے وہ مکہ شہر میں دور سے دکھائی دینے لگتا ہے الحمدللہ ہم لوگ مسجد الحرام پہنچ چکے ہیں ہم لوگ مطاف کی طرف جائیں گے اپنے تواف کا آغاز کریں گے عمرہ کی ادائیگی کریں گے اور بیت اللہ کی زیارت کرواتے ہیں آپ سب کو الحمدللہ ہم سب اپنا عمرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اللہ پاک اپنے بارگاہی اللہ میں ہماری اس عبادت کو قبول کرے ہمارا عمرہ قبول کرے اور ہمیں نیکس ٹائم پھر ضرور اپنے گھر واپس بلائے اور یہاں سے میں جو ہے وہ نائلہ کی طرف جا رہی ہوں نائلہ تواف سے فری ہو کے بیٹھیں تھی ویٹ میں بچیوں کے اور بچیاں تواف کر کے واپس آ رہی ہیں بس یہاں ان کی ابھی صحیح اور صفحہ مروہ کے چکر باقی ہیں تھوڑی دیر میں ان سے گپ شپ کر کے بچیوں سے ملکے پھر یہاں سے ہم لوگ واپس نکلیں گے انشاءاللہ موسیقی شہر مکہ سے آج ہماری واپسی ہے فیلحال تو ہم لوگ جدہ کی طرف جا رہے ہیں جدہ ہماری کچھ کام ہے جدہ سٹی سے ہو کے پھر ہم لوگ محل کے لئے واپس نکلیں گے کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم تائف کی رستے سے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ سفر بھی اور تائف شہر بھی ضرور آپ کو دکھائیں گے اور وہاں کوشش یہ بھی ہے ہماری کہ ہم زیارات کرتے ہوئے جا سکیں جو زیارات ہم کر سکیں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اور جو یہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر اور مدینہ منورہ سے دوبارہ مکہ کی طرف سفر اور یہ دو عمرے کی ادائیگی اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے آپ سب میرے ساتھ رہے آپ سب کو بہت بہت شکریہ اپنی کمنٹس مجھے ضرور بتائیے گا اس حوالے سے کہ آپ کو میرے ویلوکس کیسے لگ رہے ہیں لائک کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ